ہلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو گوڑ مارننگ کیسے آپ سب حمیت کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج ہے اکتیس جنوری لاشٹ جنوری کا یہ منتھ ڈیٹ تو بس یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے ہیں دلیا اور دلیا کھانے کے بعد میں اپنی میڈیسن ویگرہ لوں گی باقی جو کھالی پیٹ میڈیسن لینی تھی وہ میں نے لی ہے اور رات بھر میں سو نہیں پائی اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد میڈری سین وگرہ لینے کے بعد بچوں نے جیت کیا ہے کہ ممہ مجھے فروٹ کھانا ہے اور ہزبن جی جا چکے ہیں اس وقت دس بچ رہے ہیں بس مجھے اب تھوڑا سا نہا دھو کر کے ریڈی ہونا ہے کیونکہ گیارہ بجے مجھے آج دکھانا ہے پھر سے امرجنسی میں ڈاکٹر کو کیونکہ رات بھر میں سو نہیں پائی مجھے اتنی زیادہ فول ایچنگ ہو رہی تھی باڈی پہ کہ نید ہی نہیں آئی اور پھر لیٹ سے آنکھ کھلی تو پھر بس لیٹ لیٹ سارا کام آج ہو رہا ہے اور بس نمبر لگ گیا ہے تو گیارہ بجے تک نکلیں گے یہ ڈاکٹر کے لگ ابھی ہزبن جی گئے ہیں ڈیوٹی پیس ٹائم آئیں گے لینے کے لئے تو یہاں پہ بچوں بولے تو ممہ پپیتہ کھانا ہے تو بس انہی کے لئے بچوں کے لئے یہاں پہ میں پپیتہ کٹ رہی تھی تو بچوں کو لے کے نہیں جاؤں گی ساتھ میں سامنے ایک بھابی ہے انہی کے یہاں پہ بچوں کو چھوڑ کر کے میں اور میرے ہزبن جی مجھے ہسپٹل لے کے جائیں گے تو اس طریقے سے ہے چل رہا ہے اور آج کل اتنا زیادہ صبح صبح دھندر ٹائپ کا کوہرہ چھایا ہوا ہے باہر کی پوچھیں مت پتہ نہیں آج دھوپ نکلی گی بھی کی نہیں نکلے گی کیونکہ ابھی بھی موسم باہر کوہرہ ٹائپ ہی والا ہے تو بس یہاں پہ بچوں کے لئے فٹا فٹ سے پپیتہ میں کٹ دے رہی ہوں پکا پپیتہ ہے اور بہت ہی میٹھا سا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور ٹک ٹکی بھی آج کل تب بھی تھوڑا سا خراب ہے ان کو بھی جو خام ہوا ہے اور دات میں درد ہو رہا ہے کل رات میں دات اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو اس کو بھی برش وگرہ کر آئے لیکن کل میرے ساتھ کیا ہوا نا کہ شام کو سونے سے پہلے دو گھنٹا لگ بھگ ایک بچ گیا تھا مجھے سوتے سوتے اتنی ایچنگ ہو رہی تھی پیر کے تلوے میں ہاتھ میں کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریلیف ملا تو سو گئی اس کے بعد دوزار چار بجے میری آنکھ کھل گئی پھر ایچنگ ہونے لگی تو اسی طریقے سے پوری رات کٹی میری اور طبیعت پہلے سے آرام ہے بکھار وگرہ میں بڑی پین کافی زیادہ بنا ہوا ہے ابھی بھی اور گھر کے کام وگرہ جو ہیں دونوں لوگ مل کر 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 لیتے ہیں تھوڑا جیسے مجھے آرام ملتا ہے نا ویسے ویسے میں گھر کے کام تھوڑا بہت کر لیتی ہوں تو اس طریقے سے روٹین شٹارٹ ہو رہا اور آج سیمپل طریقے سے لنچ بنایا گھر میں ڈال چاوال روٹی سبجی سبجی نہیں بولوں گے اس کو کیا بولتے ہیں چوکھا جو ہوتا ہے آلو کا وہ ہی بس بنایا ہے تو بس یہاں بچوں کو فروٹ دے دیں گے سب نے دلیا وگرہ چنہ کا ناشتہ کیا تھا مورننگ میں اس ٹائم بچے بول لیتے فروٹ کھانا ہے ماما کھانا لیٹ سے کھائیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہوسپٹل جانا ہے دیکھتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ادر وائز میں بچوں سے بول لیتے بچوں کو کھانا کھلا دیں گے بچوں کو کھانا کھلا دیں گے بچوں کو کھانا کھلا دیں گے سامنے بھابی رہتی ہیں انہی سے پھر میں آؤں گی جب وہاں ہوسپٹل سے دکھا کہ ہم لوگ سب ملکے کھانا کھائیں گے اور مجھے بلکل بھوک نہیں تھی دلیا وگرہ کھانے کے بعد عجیب سا من ہو رہا تھا جو کھان بھی بہت زیادہ اس سمیں کھانے کے اچھا نہیں ہوتی ہے تو وہی والا حال ہے تو یہاں میں پپیتہ کاٹریت اس میں کالا نمک لگا دیں گے میں بچوں کو دے دوں گے تو آج میں تین دن سے نہائی نہیں ہوں بس کپڑے چینج کر لے رہی تھی اور کیونکہ فیوار اور اتنا زیادہ بدندر اور طویعت دنہ کھڑاتا اس سے نہائنے کا من نہیں ہو رہا تھا دو دن سے اچھنگ اتنی ہو رہی ہے تو فٹاک سے میں نہائی لوں اس سے پہلے گھر کہ جو یہ فیلے ہوئے ہیں بیٹھ سٹ وگرہ بھی چینج کرنا ہے وہ سب میں تھوڑا سا کر دوں گی ابھی تھوڑا سا آرام ہے تو فٹا فٹ سے بیٹھ وگرہ صحیح کر دیں گے اس سے پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے نہا لوں میں نے پانی گرم رکھا ہے تو اس سمیں میں گنگونے پانی سے نہا رہی ہوں تو بس نہا دھو کر کہ میں آگئی ہوں اور یہاں پہ میں سوفے وگرہ سب صحیح کر دوں گی ٹک ٹک کے کپڑے بھی بدل دیا تھے اور ردھی نے اپنے خود سے چینج کر لیا تھے کپڑے سب سائیڈ میں دھولنے والے بھی ٹیبل پہ میں نے اس طریقے سے رکھ دیا ہے تو فٹا فٹ سے سوپے وگرہ صحیح کر دیتی ہوں جس طریقے سے ہو پاتا ہے کر لیتی ہوں اس طریقے سے دیرے دیرے اور پھر بیٹھ کے تھوڑا سا کام کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے گا پھر اٹھ کے میں کام کرنے لگتی ہوں تو اس طریقے سے میرا کام چلتا ہے تو یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور سارے پیلو کورس میں نکال رہی ہوں تاکہ وہ سی واشنگ مسین میں ڈال دوں دھول جائے کافی دن ہو گیا میرے خیال سے بیس پچیس دن ہو رہا ہے پیلو کورس نہیں دھولیں اور کورس ایک ہفتہ ہو گیا ہے تو ہر چیز ٹائم ٹائم پہ دھولتے نینچیں نہیں تو اس میں سجیب سی مہک وگر آنے لگتی ہے اور گھر میں بچے ہیں تو گندگی کچھ گرنا اور داگ لگنا یہ سب چلتا ہی رہتا ہے تو ادھر میں پیلو کورس نکال رہی تھی ٹک ٹک بھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی تو تھوڑی سی مجھے بھوک لگ رہی تھی مجھے ریڈی بھی ہونا تھا بس میرے پاس پندہ منٹ باقی تھا ہزبن جی کا فون آگیا تھا کہ تم ریڈی ہو میں نے کہا نہیں بس فٹاک کپڑے پہن لوں گے اس سے پہلے میں سوچ رہی تھی ایپل کھا کر کے جاؤں کیونکہ مجھے ایک یا دو فروٹ بھی کھانا رہتا ہے تو بس میں فٹاک سے یہاں پہ ایپل کٹ لوں گی اور پھر ایپل کھا کے بس ریڈی ہو کے ہوسپٹل کے لئے نکلیں گے تو بس فینلی میں ہوسپٹل پہنچ گیا اور یہاں پہ میں ویٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر سے کو دکھانے کے لئے اپنے نمبر کا اور کافی زیادہ رش کے کافی زیادہ بھیڑ بھی ہے ہوسپٹل میں تو بس یہاں پہ بیٹھ ہوں میں اور جو کھام سے ایک دم گلہ بھرا بھرا ٹائپ کر لگ رہا تھا اور اتنا زیادہ مجھے یہاں پہ پتہ نہیں کہ ہوسپٹل آئی نا تو مجھے بہت زیادہ نین لگ رہی تھی تو بہت زیادہ عجیب سا ہو رہا تھا بتا نہیں سکتا نہیں بہت خراب سندہ سے فیلنگ ہو رہی تھی ہوسپٹل جاؤ تو ویسے بھی نہیں اچھا لگتا ہے اور باہر جب میں آئی ہوں ہوسپٹل تو دھوپ کھل بھی گئی تھی تو دھوپ اچھی خاصی نکل گئی اس کے بعد ہوسپٹل سے دکھانے کے بعد گھر آ گئی ہیں آتے وقت راستے میں جوس ہزبین جی لے لیتے ہیں موسمبی کا کیونکہ موسمبی میں ویٹامین سی پہ جاتا ہے ویٹامین سی جو ہوتا ہے سریع کی رودھک پتی رودھک چھمتا بڑھاتا ہے تو بس بچوں کو پھر میں نے بلا لیا تھا بھابی کے ہاں سے اور آتے آتے تین بج گئے تھے مجھے تو فٹا فٹ سے میں آئی ہوں کپڑے چینج کیا ہے پھر میں جوس یہاں پہ بیٹھ کے پی رہی تھی اچھے سے ہاتھ پیر میں نے سیکا اس کے بعد پھر میں یہاں پہ بیٹھ گئی تھی کیونکہ تھوڑا بیٹر اچھا لگ رہا تھا اندر سے تو بس یہاں پہ بیٹھ کے میں مٹر چھل رہی تھی پہلے سے بیٹھ لگ رہا تھا مجھے اور ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ بھی کیا تھا میرا آج اور میڈیسین وغیرہ دیا ہوں اور ساتھ دن کیلئے دوائے پھر بلائے ہیں کل رات میں مٹر لائے تھے دن میں مٹر اور دو دن سے بند ہی رہی پنی میں تو میں نے کہا کہ خراب ہو جائے گا اگر آج بھی اس کو نہیں نکالے اس میں سے تین چار تو سڑ بھی گئے تھے مٹر جو ہوتا نہیں وائٹ وائٹ دہیا ٹائپ کا لگ جاتا ہے تو میں نے کہا چلو کمرے میں ہی بیٹھ کر کے میں پھٹا پھٹ سے مٹر چھل دیتی ہوں یہاں پہ اور بس ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تھوڑا سا ٹی وی اس لیے دیکھ رہی تھی کہ تھوڑا اچھا فیل ہو مجھے اور آج مجھے تین چار دن سے کافی اچھا فیل ہو رہا ہے بس اس سمیں ایچنگ کی جو دکت ہے وہ ہی زیادہ مجھے بڑھ گئی ہے اور ٹائر فائٹ جو ہے اس کی دوہ بھی ابھی کنٹینو چلے گی باقی فیور مجھے نہیں آرہا باڈی پین ہو رہا تھا تو اس طریقے سے چل رہا تھا بس آئی ہوں میں جوس پی ہے میں نے پھر میڈیسن لیا ہے اور سمپل طریقے سے یہاں پہ میں مٹر چھل رہی ہوں بیٹھ کے اور ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی بچوں سے باتیں بھی کر رہی تھی بچے اپنی ڈرائنگ وگرہ کر رہے تھے تو اس طریقے سے جا رہا تھا ڈے تو بس اس وقت یہاں دھوپنے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت چار بج رہے ہیں اور کپڑے وگرہ سب کپڑے وگرہ اٹھا کر کہ میں اندر کر دوں گی ایدھا سائٹ دیکھ رہا ہے آپ کو کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور دھوپ بھی اب جانے والی ہے تو آج ہے ایک فروری اور کل تھا 31 جنوری تو کل پھر مجھے ڈاکٹر کے لگ جانا پڑا تھا امرجنسی میں 26 تاریکوں میں گئی تھی دکھانے کے لئے ٹائ فائٹ نکلا تھا تو اس کے بعد ڈاکٹر نے دوا دی تھی چار دن کی اور اس کے بعد میں گھر آ گئی تھی نرسوں سے سبے سام سے مجھے اتنی زیادہ فل باڈی ایچنگ ہو رہی تھی اتنی زیادہ خوش لی ہو رہی تھی پورے سریر میں پیر کے ہاتھ کے دلوے وغیرہ میں بہت زیادہ برداشت نہیں ہوا کل پورا ٹائم میں نے برداشت کے لئے سوچا پرگننسی کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے بٹ ایچنگ تھی جس سے بھی پوچھا تھی بول رہتا ہے پرگننسی میں ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیکے دیکھتے ہیں اور ایچنگ کو شاند کرنے کے لئے سرسو کتل سب لگا رہی تھی پھر بھی مجھے آرام نہیں ملا تو کل یہ ہوا ہے کل چلتے ہیں دکھا لیتے ہیں ڈاکٹر کو ایک بار تو کل پھر میں گئی تھی ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے اس سے پہلے امرجنسی میں 26 کو سوا تھی ایک ہے ڈاکٹر جو انہوں نے دیکھا تھا کل مین ارچنا تھی وہ دیکھیں تو انہوں نے پھر سے میرا بلڈ ٹیسٹ کر آیا تھا اس میں پھر سے ٹائ فائٹ ابھی دکھائی رہا تھا اور اس میں جائن ڈسک کا بھی جانچ انہوں نے لیور والا کر آیا تھا تو وہ بھی نیگیٹیو آیا تھا تو یہ سب ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے ڈاوہ وگرہ دیا ایک لوشن دیا ہے لیکٹو کے لئے مائنڈ کر کا ہے کریم اس کو لگانے کے لئے ایچنگ والی جگہ بٹ اس سے بھی ایچنگ ہوتی ہے ویسے مجھے شام اور صوبے کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے تو باقی پورے دن شام اور صوبے کینسل ٹائم رہتا ہے مجھے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پوچھے مت اور کھاسی بھی بہت آ رہی تھی تو وہی ڈکھائی پھر دوا انہوں نے دیا اور کہا کہ ٹائی فائیڈ کا پندہ دن کا کورس ہوتا ہے چاری دن آپ نے دوا کھایا تھا تو اس لئے ٹائی فائیڈ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے تو سات دن کی دوا دی انہوں نے اور ایچنگ جو پوزیشن جہاں جہاں آپ کو ہو رہی ہے وہاں وہ کریم لگانے کے لئے بھر تھوڑی دیر ریلیف رہتا ہے پھر اس کے اتفی ریچنگ ہوتا ہے آرام نہیں ہوتا اس سے اور تیل مسالہ یہ سب منہ کر دیئے ہیں ڈاکٹر مجھے ٹرائیولنگ منہ کر دیئے ہیں تو کافی زیادہ پرشانیوں کے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تھوڑا کنٹرکشن کا کام چل رہا ہے سائٹ بلڈنگ کا اس وجہ سے آ رہی ہوگی آواز اور چڑیوں کی چہ چہانے کی بھی آواز آ رہی ہوگی ٹرکٹرک اندر سو رہی ہے اور ردھی یہی پہ ہے پاس میں یہ تو یہ سب پرابلم فیس کر رہی ہوں میں اس پریگننسی میں دونوں پریگننسی سے بہت ہٹ کئے ہیں اتنا مجھے دکت کبھی پریگننسی میں نہیں ہوئی جتنا اس پریگننسی میں ہو رہی ہے اتنی زیادہ اس پریگننسی ہستتی میں خجلی اتنی زیادہ دکت پوچھے مت اور امرجنسی میں جب میں چھبیس کو دکھانے گئی تھی جب مجھے فیور آ رہا تھا اس ٹائم ناک سے بلڈ بھی میرے آ رہا تھا ناک سے بلڈ بھی آ رہا تھا بٹ بلڈ کے لیے بھی دوا انہوں نے دیا تھا لیکن کبھی کبھی دکتا تھا ناک کے اندر سائیڈ رہتا تھا باہر نہیں نکلتا تھا تو وہ بھی دکت تھی مجھے نوز بلڈنگ والی بٹ ابھی نوز بلڈنگ میں مجھے بہت زیادہ آرام ہے فیلال ابھی تو دیکھ نہیں رہا ویسے ہر دوسرے ہر تیسرے دن دیکھتا تھا ابھی چار پان دن سے نہیں دکھ رہا ہے نوز میں بلڈنگ یہ بھی پرگننسی کے سیمٹمز ہوتے ہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ سب کنڈیشن چل رہی ہے میرے ساتھ باقی کل سے کافی زیادہ ریلیف ہے مجھے اور میں نے پرسوں کے بعد سے بلاغ نہیں کنٹیونیو کیا کل بس میں نے بلاغ بنایا تو اس کے بعد پھر میں نے ڈریکٹ دیا اس کے بعد پاس جانا پڑا مجھے دکھانے کے لئے اور اس کے بعد پھر آج ڈریکٹ میں نے فون اٹھایا میں نے کالاو بلاغ انٹ کر دیتے ہیں اور چار پان دن ہو گیا بلاغ نہیں ڈالے ہوئے اور جب انسان بیک رہتا ہے اور طبیعت بہت زیادہ خراف ہوتی ہے ٹائ فائٹ والا فیور جب رہتا ہے تو آپ نے خود دیکھا تھا میں نے بلاغ ڈالا تھا بہت دکت ہو رہی تھی ہم ہی لوگ ہیں دیکھتے ہیں کسی نہ کسی کو بلانا پڑے گا کیونکہ اب اکیلے تو ہو نہیں پائے گا تو چلیے ایسی کے ساتھ اس بلاغ کو یہی پہ انٹ کرتے ہیں ریجن پہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک جنل کریے گا چینل پہ آئے ہیں تو سبسکائب جنل کریے گا اپنا سپورٹ بنائے ریکھے گا اور جو پریگننٹ لیڈی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو سروائیف کر رہی ہیں وہ بھی اپنا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کون کون سی ایسی دکتے ہو رہی کمنٹ باکس میں تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ولاغ میں بابا ایوریون